مجھے کافی کمنٹس آئے تھے کہ پلیز میم ایک ہیر آئلنگ پر ویڈیو بنا دیجئے تو آج آپ کی آپ کیا آپ کے لئے ایک اور زبددستی ہیر آئلنگ کی ویڈیو لے کر آئی ہے لازٹ ٹائم جو میں نے ویڈیو بنائی تھی اس میں لوگ دیکھ کر حیران ہو گئے تھے کہ کس طریقے سے ہیر آئلنگ کے پروسیجر میں میرا ایک بھی بال نہیں ٹوٹا تو آج وہی ٹپس اور ٹرکس میں آپ کے ساتھ لے کر آئی ہوں ٹپ نمبر ون یہ ہے کہ آپ ہیر آئلنگ کرنے سے پہلے ہمیشہ اپنے بالوں کو اچھے طریقے سے جھاڑ کر کوم کر لیں گے کوم کرنے کے لئے آپ کوشش کر کر کسی لکڑی کا کنگا استعمال کریں گے اگر لکڑی کا کنگا نہیں بھی ہے تو that's okay آپ کوئی بھی ایسا کوم لے سکتے ہیں جو کہ براڈ توت ہو یعنی جس میں جگہ کافی ہو تاکہ آپ کے بال اس میں اٹکے نہیں ہیں خیال ہمیشہ اس بات کا رکھا جائے کہ ہیر کومنگ کرتے وقت ہمیشہ پہلے نیچے یعنی ٹپس سے سٹارٹ کریں گے آہستہ آہستہ کر کر اوپر لیند and then آپ اپنے روٹس پہ کوم کریں گے اس سے آپ کا ہیر بریکیج اور ہیر فال کم ہوگا آپ یہاں پہ پروف دیکھ سکتے ہیں کہ ایک بھی بال اس کنگی میں نہیں آیا ہے ریزن سیف یہ ہے کہ ہم نے اسے نیچے سے لے کر اوپر کی طرف کوم کیا ہے آپ نے بھی یہ بات نوٹ کی ہوگی کہ جو ہمارے اوپر کے بال ہوتے ہیں وہ زیادہ گھنے ہوتے ہیں اور جو نیچے کے بال ہوتے ہیں وہ پتلے ہوتے چلے جاتے ہیں اس لئے ہیر کومنگ ہمیشہ آپ نیچے سے اوپر ہی کریں گے اگر ہم آئلنگ کی بات کریں تو آئلنگ کا آپ ہمیشہ اپنی فنگر ٹپس سے ہی کریں گے لیکن آئلنگ کا بھی ایک پراپر پروسیجر ہے بس آئل لے کر اپنے سر پر مل دینا is not a procedure آپ پہلے آئل اپنی فنگرز میں اس طریقے سے لیں گے اور اپنے سکیلپ پر بالوں کو سیکشنز کر کر اچھے طریقے صرف لگا دیں گے ابھی ہم نے مساج سٹارٹ نہیں کی ہے ہم صرف اپنے سکیلپ کو بتا رہے ہیں کہ بھائی کوئی آ رہا ہے خبردار ہو جاؤ ابھی صرف ہم نے یہ آئل کو ٹچ کیا ہے ہلکے ہلکے سے فنگر سے اس کو لگایا ہے جہاں پر بھی آپ کے بال پیچز ہیں سپیشلی یہ سائٹز میں یہاں پر بھی ہم ہیر آئل ضرور لگائیں گے اور اس میں ٹینشن کی بات نہیں ہے سب کے بال یہاں سے کم ہوتے ہیں اس ایریا کو ٹیمپل ایریا کہتے ہیں ریزن یہ ہوتا ہے کہ کبھی کبھی ہم بالوں کو بہت ٹائٹ باندھ دیتے ہیں چاہے وہ ہائی پونی ہو کیچر ہو یہاں سے بال ہمیشہ ہمارے کم ہی رہتے ہیں اس کے لئے اس ایریا میں آپ ضرور ہیر آئل لگائیں گے سکیلپ پر اچھے طریقے سے اس ایکشنز کرنے کے بعد جب آپ نے یہ پورا آئل لگا لیا پھر ہم کریں گے اپنی مساج لیکن میک شر کہ آپ اپنے پیچھے کے سکیلپ کو نہ بھولیں کیونکہ پیچھے کا سکیلپ بھی اتنا ہی ضروری ہے اور وہاں سے ہی ہی ہیر گروتھ آپ کی زیادہ ہوتی ہے کافی لوگوں کا ایک سوال یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم ہیر آئل کون سے استعمال کریں دیکھیں یہ جو ویڈیو ہے نا یہ سمر سپیشل ویڈیو ہے آج کی جتنی باتیں بتاؤں گی وہ سمر سپیشل ہیر آئل اور ہیر آئلنگ ٹیکنیکس ہے سمر میں تو آپ کو اسی طریقے سے ہیر آئلنگ لگانا ہی ہوگا میں یہاں پہ جو ہیر آئل لگا رہی ہوں وہ میرا روز میری آئل ہے جس کا لنک میں آپ کو ڈسکریشن میں بھی دے دوں گی اور یہاں پہ تھم نیل میں بھی آپ کو دیکھ رہا ہوگا اس سے بال بہت زبدست ہو جاتے ہیں آپ میرے بالوں میں شائن دیکھ سکتے ہیں یہ صرف ایک مہینے کے استعمال سے ہی ہے لیکن اگر آپ کے پاس پروپر روز میری آئل بنانے کا ٹائم نہیں ہے تو ایک ٹیکنیک بتاتی ہوں کوئی بھی نورمل بیس آئل لے لیجیے جو آپ یوز کرتے ہوں اس میں روز میری اسینچل آئل کی کچھ ڈرابس ملائیے اور پھر آپ اسے یوز کیجئے اپنے سکیل پر بہت زبدست افیکٹ آئے گا اب باریات یہ ہمارے مساج کی which is very important step تھوڑا سو آئل اپنے ہاتھ میں لے کر اپنے سکیل پر ہلکے ہلکے ہاتھوں سے مساج کیجئے مساج ایسے کیجئے کہ آپ کو مزہ آئے آپ کو الجن نہ ہو کافی لوگ اپنے بالوں کو بلکل چڑ مڑ کر دیتے ہیں اس طرح سے مساج نہیں ہوتی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے ہلکے ہلکے ہاتھوں سے صرف فنگر کے پلف سے ہی ہم اسے مساج کریں گے سکیل پر اس طرح سے مساج کریں کہ آپ کو باقاعدہ نیند آ جائے ایسی مساج ہونی چاہیے ایک بات کا اور خیال کرنا ہے کہ مساج کرتے وقت آپ اپنے ناکھن کا استعمال نہیں کریں گے اگر ناکھن چھوٹے ہیں تو بھی آپ ناکھنوں کا استعمال نہیں کریں گے ہمیشہ پلپ آ فنگر سے ہی مساج ہوگی اگر آپ ہیر آئلنگ سے چاہتے ہیں کہ آپ کے بالوں کی گروت زیادہ ہو تو اس کی ٹیکنیک ہے سکیلپ اوور سکل جو کہ ابھی آپ دیکھ رہی ہیں اس ٹیکنیک میں اپنے سکیلپ کو اپنی کھوپڑی کی ہڈی کے اوپر اس طریقے سے موف کرنا ہے آپ دوڑوں ڈائریکشن میں موف کر سکتے ہیں اس سے بینفیٹ یہ ہوتا ہے کہ آپ کا جو سکیلپ کی سرکیلیشن ہے نا وہ زیادہ بڑھتی ہے ویسے آئلنگ کا پروسیجر آپ کو آنٹ سے دس منٹ تک ہی رکھنا ہے زیادہ لمبا نہیں کرنا لیکن یہ جو سکیلپ اوور سکل مساج ہے نا یہ صرف آپ ایک منٹ بھی کریں گے تو بھی چلے گا جن لوگوں کو پروپر ہیر آئلنگ کا ٹائم نہیں ملتا وہ اگر یہ صرف سکیلپ اوور سکل مساج بھی ہفتے میں تین سے چار دن کرتے ہیں فور ون منٹ اس سے بھی ان کے بالوں کی گروت ہوگی یہ گارنٹیڈ بات ہے کیونکہ اس سے بلڈ سرکیلیشن انپریز ہوتی ہے اب جب سکیلپ کو ہم نے اچھے سے کور کر لیا باری آتی ہے ہیر لیند کی ہیر لیند کو کبھی مت بھولیے گا ریزن بیگ کہ جو آپ کے بال سب سے ٹپس والے ہوتے ہیں نا وہ سب سے ڈیمیج چھہر ہوتے ہیں دیکھئے ہیر لیند نے بھی ایک بھی بال نہیں ٹوٹا ریزن صرف یہ تھا کہ ہم نے اس سے پہلے اچھے سے کوم کر لیا تھا اور ڈیورنگ ہیر آئلنگ بھی ہم بلکل اگریسیف نہیں ہوئے تھے ہم نے اچھے سہل کے ہاتھوں سے ہی مساج کی تھی آپ بھی اگر ایسا کریں گے نا تو آپ کے بال یا تو بالکل نہیں ٹوٹیں گے یا پہلے سے بہت کم ٹوٹیں گے یہ میری گیرنٹی ہے آپ چاہیں تو ابھی کی ابھی کر کے دیکھ لیجئے گا اسی ٹیکنیک کو فالو کیجئے گا ہیر لیند پہ لگانے کے لیے آپ پہلے سے سیکشنز میں ڈیوائیٹ کریں گے اور ہیر لیند کو ہمیشہ چھوٹے چھوٹے سیکشنز میں ڈیوائیٹ کریں گے کیونکہ آپ کی ہیر لیند میں بال ہمیشہ زیادہ ہوتے ہیں اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ اسی طریقے سے اپنے بالوں کی آئلنگ بھی کیجئے کیونکہ سامرز سپیشل ویڈیو ہے تو یہ بات تو جاننا بہت ضروری ہے کہ سامرز میں آپ اپنے بالوں میں کون سے آئل استعمال کر سکتے ہیں جس سے آپ کو زیادہ چپ چپاپن بھی نہ ہو اور بینیفٹ بھی ہنڈڈ پرسن ملیں دیکھیں ویسے تو کوئی ہارڈ این فاس رول نہیں ہے لیکن میں آپ کو تھوڑا سا آئیڈیا دیتی بھی جلتی ہوں اگر آپ کے بال ڈرائی ہیں ڈیمیجڈ ہیں تو آپ کوکونٹ آئل استعمال کر سکتے ہیں لیکن وہی اگر آپ کے بال فریزی ہیں یا بریٹل ہے یعنی بالکل جھاڑو جیسے ہیں تو آپ یہاں پر آرگن آئل کا استعمال کر سکتے ہیں اگر آپ کا سکیل بہت آئلی ہوتا ہے تو آپ چاہیں تو اس کی جگہ پر ہوہوبا آئل جس کی سپیلنگ جے او جے او بی ہے لیکن اسے کہتے ہوہوبا آئل ہے وہ بھی استعمال کر سکتے ہیں کیونکہ جو ہوبا آئل ہوتا ہے یہ آپ کے سکیل پر موجود نورمل سیبم سے بہت ملتا جلتا ہوتا ہے اور زیادہ ہیوی بھی نہیں ہوتا اور آئلی سکیل پھالے چاہیں تو سکیلپ کو چھوڑ کر سب بالوں کی لیند میں بھی آئلنگ کر سکتے ہیں لیکن وہی اگر آپ کے بال بہت تھن ہیں بہت پتلے ہیں تو آپ گریپ سیڈ آئل کا استعمال کر سکتے ہیں آپ دیکھیں گریپ سیڈ آئل جو ہوتا ہے وہ بہت لائف ویٹ ہوتا ہے اور بلکل بھی گریزی نہیں ہوتا جن کے بال پتلے ہوتے ہیں آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ ان کو ہیر آئل لگانے سے ہیر فال زیادہ بڑھ جاتا ہے ریزن جانتے ہیں کیا ہے ریزن یہ ہے کہ جب یہ بھی تھن ہیر والے اپنے بالوں میں آئل لگاتے ہیں تو بال ان کے ہیوی ہو جاتے ہیں آئل کے وزن سے اور وہ زیادہ جلدی ٹوٹ جاتے ہیں تو گریپ سیڈ آئل بہت ہلکا ہوتا ہے تو وہ ہتھین بال والے استعمال کر سکتے ہیں وہیں اگر آپ کے بال ڈرائے ہیں اور میں بلکل بھی نارشمنٹ نہیں دیکھتی تو آپ آئلمن آئل بھی استعمال کر سکتے ہیں اور آئلمن آئل تو آپ ہر موسم میں استعمال کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے بال کلر کی وجہ سے یا کسی کیمیکل کی وجہ سے ڈیمیج ہوئے ہیں یا سن ریز کی وجہ سے ڈیمیج ہوئے ہیں تو آپ سن فلاور آئل لگا سکتے ہیں یہ صرف ایک جنرل آئیڈیا تھا لیکن آپ وہی آئل چوز کیجئے جو کہ آپ کے لئے بیسٹ ہو سب سے بیسٹ میں کہوں گی میرے ہیر کے لئے ہے وہ یہ والا روز میری آئل جو کہ میں آج کل یوز کر رہی ہوں آپ چاہیں تو یہ بھی استعمال کر سکتے ہیں یہ بات خیال رکھئے گا کہ آئل کو ہمیشہ پہلے آپ یہاں تو یوز کر چکے ہو یا اگر کوئی نیا آئل ہے تو ہمیشہ پیچ ٹیس کر کے ضرور دیکھئے گا کہ آپ کو اس سے الرجی نہ ہو لیکن اگر آپ اپنے ہیر کیر کو لے کے بہت پریشان ہے بال کا جھڑنا ختم ہی نہیں ہو رہا تو آپ مجھ سے میمبرشپ جوائن کر کے ڈائریک پرسنل کنسلٹیشن بھی کر سکتے ہیں نیچے ڈسکریشن میں دیئے گے جوائن بٹن پر کلک کیجئے اور میں آپ کو ڈائریک پرسنل کنسلٹیشن بھی دے سکتی ہوں لیکن میرے پاس اویلیبرٹی بہت لیمیٹیڈ ہے اس کے لئے it's first come first serve دیکھیں ہیر آئلنگ تو کافی لوگ کر ہی لیتے ہیں کسی طریقے سے لیکن پھر بھی ان کا ہیر فال کم نہیں ہوتا اس کا ریزن جانتے ہیں کیونکہ وہ ہیر آئل لگا کر بال کھلے رکھ کر باہر مارکٹوں میں چلے جاتے ہیں یا کہیں کام پہ چلے جاتے ہیں دیکھیں ہیر آئل لگانے کے بعد ہمیشہ اپنے بالوں کو اچھے طریقے سے باندے اب یہاں پر اچھے طریقے سے مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ بالوں کو وگرسلی بالکل ٹائٹ سے باندے نہیں آپ کو ہلکے سے ہی باندے ہیں کوشش کر کر اگر بال لمبے ہیں تو چوٹی باندے چوٹی آپ کے بالوں کی ایک زبردستی ایکسرسائز ہے چوٹی سے آپ کے بال ٹوٹتے بھی نہیں ہے اور بال سمیٹے وے بھی رہتے ہیں یعنی بالوں میں بریک ایج کم ہوتا ہے اگلی ٹیپ بتاؤں اس سے پہلے ذرا ایک جواب تو دیجئے آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جو کہ ہیر آئلنگ کرنے کے بعد اپنے بالوں میں کنگی یا کوم کرتے ہیں فٹا وٹ سے مجھے نیچے کمنٹ کر کے بتائیے کیا آپ یہ بات جانتے ہیں کہ ہیر آئلنگ کے بعد آپ کے بال جو ہوتے ہیں وہ آکٹیف فیس میں آ جاتے ہیں اگر آپ اس پر پوم کریں گے فوراں سے تو اس کا بریک ایج زیادہ ہو سکتا ہے اس کے لئے کبھی بھی ہیر آئلنگ کے فوراں باتا برش نہ کریں اس کو تھوڑا سا ریس دیں اور یہ جو ٹپس دیکھ رہے ہیں نا یہاں پر ہیر آئل آپ ڈبل کر سکتے ہیں یعنی ایک تو ہم نے پہلے کیا تھا اور بال باننے کے بعد دوبارہ سے ان ٹپس پہ کریں ریزن بینکز کے جو ٹپس ہوتی ہیں نا یہ ہمارے سکیلپ کا سب سے پرانے بال ہوتے ہیں ان کو زیادہ نرشمنٹ کی ضرورت ہوتی ہے یہی پہ سپلٹ اینڈ زیادہ ہو جاتے ہیں اور آپ کا ہیر بریکیج بھی یہی سے سٹارٹ ہوتا ہے اس کے لئے ہمیشہ یہاں پہ آئل کی آپ دو سے تین لیئرز ضرور لگائیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بالوں میں آئل سے کتی شائن آ جاتی ہے اور ساتھ ہی ساتھ اگر یہ ہیر گروت بھی دے تو کیا ہی بات ہے اب بتاتی ہوں سمر سپیشل دو اور ٹپس لیکن اس سے پہلے اس ویڈیو کو فٹا فٹ سے لائک کر کے چنل کو سبسکرائب کر دیجئے گا دیکھیں جو ٹپ نمبر ون ہے نا سمر سپیشل وہ یہ ہے کہ ہیر آئل لگا کر آپ کبھی بھی اوورنائٹ نہیں رکھیں گے ونٹرز میں چاہیں تو بے شک رکھ سکتے ہیں جتنا ایمپورٹن ہیر آئلنگ ہے اتنا ہی ایمپورٹن ہے اس کو اچھے سے شیمپو کرنا اگر دیکھنا چاہتے ہیں شیمپو کی ٹیکنیک تو ابھی سکرین پر کلک کر کے دیکھ سکتے ہیں میں آپ سے ملتی ہوں اس ویڈیو میں till then bye bye